کہتے ہیں کہ اوپر والا جب دیتا ہے تو دیتا چھپڑ فار کے یہ کہاوت پوزیتیو روپ میں بھی انسان کی زندگی میں آتا ہے اور نیگٹیو میں دوزار تین کی باتیں دوستوں میں امریکہ میں تھا کالیج سے گریجویٹ کر کے جوب کی تلاش میں تھا 2001 ٹوین ٹاورز اٹیک کے بعد امریکہ کی ایکانومی لگ بگ واپس اپنے پیروں پہ کھڑی تھی مجھے اپنی پسند کی جوب لیکن نہیں مل رہی تھی تو گزارہ کرنے کے لیے میں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک پیڈ انٹرنشپ لی کافی بورنگ تھا پر تھوڑے پیسے ملے بیچ میں اپنا ریزمیں بھیستا رہا الگ کمپنیز کو اور ساتھ میں انٹریوز دیتا رہا پھر دوستو کرسماس بریک کے تین دن پہلے مجھے بتایا گیا کہ وہ انٹرنشپ بند ہو رہا تھا اور مجھے ویتاور نوٹس چھوڑنی پڑے گی وہ پوزیشن بڑا جھٹکا تھا کیونکہ انکم کا سورس اچانک بند ہو گیا اور کرسماس کے لیے میں باستن شہر سے اوہائو جانے والا تھا دوستوں سے مل گیا ظاہر سی بات ہے موڈ تو خراب ہو گیا میرا اور میں سوچنے لگا کہ یار ٹرپ کینسل کر دوں پھر میں نے کہا چلو چلتے ہیں اوہائو شاید موڈ اچھا ہو جائے دوستوں سے مل کر تو کرسماس کے ایک دن پہلے میں نے گاڑی سٹارٹ کری اور روڈ ٹرپ پہ چلا گیا باستن سے اوہائو کچھ آٹ نو گھنٹے کی ڈرائیو ہے بائی روڈ آپ کو چار سٹیٹس کروس کرنے پڑتے ہیں باستن سے اوہائو پہنچنے میں باستن جس سٹیٹ میں ہے اس کا نام ہے میسیچوسٹس تو میسیچوسٹس سے کنرکٹ پھر نو یورک پھر پینسلوینیا اور آخری میں اوہائو اور دوستوں آپ کو بتا دوں کہ ہر ایک سٹیٹ کے اپنے الگ ہائیوے رولز ہوتے ہیں الگ زونز ہوتے ہیں جس میں اوور سپیڈنگ کے الگ فائنز ہوتے ہیں جس کے بارے میں مجھے پتا نہیں تھا ویسے ہی موڈ ڈاؤن تھا اس جاب کے بارے میں سوچ رہا تھا تو سٹیٹ او میسیچوسٹس سے نکل کر کنرکٹس سٹیٹ کو پار کرتے سمیں میں اپنے خیالوں میں کھو گیا اور میں نے دھیان نہیں دیا کہ گاڑی کی سپیڈ کیا تھی اب جس زون کو میں پار کر رہا تھا اس زون کے فائنز بہت ہائی تھے اور جس سپیڈ سے میں گالی چلا رہا تھا اس کی ٹکٹ بہت سٹیپ تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے میں ہائیوے پتا ہوں بہت بڑی ہائیوے اور جیسے ہی وہ ہائیوے ہلکی سی مڑا اور میں نے جیپ تھوڑا سا گھومایا اس اینگل کو کاٹنے میں تو سڈنلی میری نظر پڑی ایک ہائیوے پٹرول پولیس کی گاڑی پہ اور پھر میں نے اس گاڑی میں بیٹھے پولیس والے کی شکل دیکھی اور اس ایک پل میں مجھے سمجھ آ گیا کہ میں اوور سپیڈن کر رہا تھا اور میں کبھی نہیں بھولوں گا اس آفرسر کا ایکسپریشن جیسے ہی اس نے اپنی سپیڈ گن سے مجھے پکڑا اور اس لئے دور تھا وہ تو میں اس کی آواز نہیں سن سکا اور اس کے ماؤت کے ایکسپریشن سے پتہ لگا کہ اس نے کیا کہا اور پھر اس کی گاڑی کی بطی جلی سائرن آن ہوا اور تھوڑا آگے جا کے مجھے سائٹ پہ گاڑی روکنی پڑی وہ آفرسر آیا میرے پاس آسالہ ایسی ہے امریکہ کے پولیس آفرسر اتنے ہٹے کٹے لمبے چوڑے ہوتے ہیں اے چوڑا بڑا اور پھر سٹیو آسٹن جیسے شکل کے اوپر کالا چسمہ لگاتے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے خیر میں نے شیشیں نیچے گیا اور مافی مانگ لے لگا افکورس اس آفرسر نے میری بات نہیں سننی تھی اور اس نے مجھ سے لائسنس اور گاڑی کی آرسی مانگا اور پھر پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم کس سپیڈ سے چل رہے تھے تم پچپن پہ اسی پار کر چکے تھے میں نے کہا سوری سر وہ کیا ہے کہ پرسوں ہی جوب چھوٹی تو موڈ ڈاؤن ہے کرسمس آرہا ہے کل وغیرہ وغیرہ اور اس نے نہیں مانی تھی میری بات اور پھر دوستوں اس نے مجھے ایسی سپیڈنگ ٹکٹ تھما دی کہ فائن دیکھ کے میری آنکھیں باہر آگئے دو سو چھپن ڈالرز میں تو سیدھے سدنگ میں گیا میں نے پوچھا کیا یہ کیا مزا کے سر پھر اس آفرسر نے مجھے بتایا کہ کیونکہ میں ایک یوٹیلٹی ورک زون کی اندر گاڑی سپیڈ لیمٹ سے اوپر چلا رہا تھا تو اس فائن پہ اڈیشنل سکسٹی ڈالر کی فائن اور جس سپیڈ سے میں جا رہا تھا مطلب اس ایریا کی لیمٹ تھی پچپن مائلز پر آور which in itself is very low for American highways مگر کیا کریں Connecticut کے رولز ہی کچھ ایسا ہیں تو میں چلا رہا تھا اسی کے آس پاس تو اس فائن کے اوپر سپیشل زون کے اندر سپیڈنگ کر کے سٹیٹ ٹیکس جوڑ کے پھر اس کے اوپر فلانا ڈھم کھانا ٹیکسز یہ سب جوڑ کر دوستو مجھے دو سو چھپن ڈالر کا فائن بھرنا پڑے گا دو سو چھپن آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار تین میں جس کی نوکری ابھی گئی ہو اس کے لیے دو سو چھپن ڈالر کیا ہوتے ہیں دوستو دو ہزار تین کے دو سو چھپن ڈالر آج کے دن میں انفلیشن جوڑ کے مطلب دو ہزار بائیس میں آج سو چونسٹھ ڈالر ہوتے ہیں ویسے یہ موڈ ڈاؤن تھا میرا اس دن اور پھر ہاتھ میں دو سو چھپن ڈالر کی سپیڈنگ ٹکٹ دے کر میں تو ڈپریشن میں چلا گیا کیسے کٹا آگے کا وہ سفر مت پوچھو مگر ہاں اپنی جیپ کی ڈیش پہ پورا دھیان ضرور رکھا میں نے اور اس دن کے بعد کبھی امریکہ میں اوورسپیڈنگ نہیں کیا اور ہاں پوچھ کے ترور دو سو چھپن ڈالر کا چیک بھیج دیا میں نے کنرکٹس ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن کو کیا دیش ہے امریکہ ہر چیز قائدے سے اتنے سخت رولز اور عجیب رولز بھی مگر دو سو چھپن ڈالر کی سپیڈنگ ٹکٹ کمال ہے کیا نا اپنا انڈیا یہ سہیے دوستو سب جگار سے سیڈل ہو جاتا ہے جے ہو